اسلام اللہم لوگایس کیسے آپ رومی کرتے ہیں سب لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے خیر خیریر اسے ہوں گے ہم بہت مزیدار کٹوری چارٹ بنانے جارے ہیں دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزیدار کیساں کسیم اور بہت ایزی ریسف کے ساتھ آزئے ہوں ویڈیو کمی سے بھی آپ نے اسکیپ نہیں کرنی ویڈیو کو پورا دیکھنا بہت مزیدار سا ہم کٹوری چارٹ بنائیں گے اتہاب سب سے پہلے میں نے یہاں دو کپ جو ہیں میتہ دے دیا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتہاں آپ نے منانا ہے ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہم نے تھوڑا سے اس میں گھی ڈال دیا آپ کو ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے تاکہ اس میں جو ہے اور کیا نمک وغیرہ کچھ باقی نہ رہے اچھے اس میں ہل ہو جائے مکس ہو جائے پھر ہم نے تھوڑا سی اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے ہم نے پورا آٹا گھن دینا ہے اس طرح سے ہم آٹا گھن دینا ہے لیکن آٹا ہمارا توڑا سا نرم ہوتا ہے بلکل نہ نرم ہونی چاہیے ہماری دو ناس زیادہ سکت ہو نہیں چاہیے بالکل نورمل طریقے سے ہونی چاہیے بلکل اس طرح سے ہم نے اس کو لمب لمب کر کے اس کے کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لینا ہے پور سے چھوٹی روٹی بنائی ہمٹ профессieso بنائی ہمیں پیدا بدلائیں پڑا ملکمل اس کو پچھوٹے بدلار پڑے لینا ہے بلکل پڑ روٹی ڈیے بلکل پتل نہیں کرنی بلکل پتلی بلکل پڑی ڈیوں سے پڑی ایسے پہ سے دے کرنا ہے جو آپ کو یہ اللہ کا انگی حاصل کریں لیکن میں miss listened feet funk کو پڑا بسٹیل کی کٹ کر ڈال کے ف çocuğ روٹی کے لاؤں cherche نے کٹر سکتے ہیں لیکن پلاسٹک اور کانچ پر ایسا نہیں کرجی گا اس طریقے سے ہم نے روٹی کو اس طریقے کی گلاس کے اوپر پیچھے کور کر لیں ٹھیک ہے چاروں سائڈے سے اس کو برابر کر لیں گے برابر کرنے کے بعد ہم اس کو ایکسٹر جو اس پر آ رہی ہے اس کو کٹ دیں گے اس طریقے سے جھوڑی سے ٹھیک ہے بلکل اس طریقے سے اور روٹی کا سائز جو ہے تھوڑا سی بلکل نورمال ہونے چاہیے چھوٹی ہونے چاہیے اور تھوڑا موٹا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کو گلاس پر اچھی طریقے سے لگانے کے بعد ہم فوک کی مدد سے اس پر سراک کر لیں گے اس طریقے سے سراک نہیں کرتے تو آپ کی بلکل بھی یہ جو ہے کٹوری نہیں بن پائے گی اور یہ جو ہے پھول جائے گی تو اس لئے آپ نے فوک کی مدد سے اس پر سراک لازمی کرنے اور یہ جو میں نے آپ کو دو بنانے سکھائی ہے اس میں میکسیم لوگ جو ہے وہ سوجی کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر سوجی کا استعمال نہیں کیا وہ اس لئے کیونکہ یہ جو کٹوری بناتے ہیں بہت سکت ہو جاتا ہے اس سے بلکل ایک دم پاپڑی بن گاتی لیکن جب آپ یہ کھائیں گے تو یہ بہت سوفٹ ہوگی اور بہت ہی مزیدار ہوگی آپ دیکھیں گائنٹ میں بلکل جیسے پاپڑی ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں ہوگی یہ بہت ایزیلی آرام سے آپ لوگ توڑ کے بھی کھا سکتے ہیں اس طریقے سے بلیں گے بلکل یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ کی کٹوری تیار اسی طریقے سے ہم اپنی ساری کٹوری تیار کر لیں گے دیکھیں بالکل کٹوری کی شیپ میں ہی ہو چکے اگر آپ کے پاس کٹوری نہیں ہے تو جس طریقے سے مہنش کیا اس طریقے سے روڈیو کور کر Area اگر آپ کے پاس سٹیل کی کٹوری ہے تو آپ اس میں کی جئی گا اس طریقے سے ہم ساری کٹوری تیار کر لیں گے تو یہ رمضان سپیشل ہے آپ اس کو ضرورہ ٹرائے کیجئے بہت ہی مزیدار ایزی سی ہے تو یہ بہت مزیدار بنیں گے دیکھئے اس طرح سے میں اپنے سارے جو ہے یہ کٹوریز تیار کر لیے ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کے ہم ٹاپنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں چھولے اوبار لیے تھی دنہارا دنیا اور ہری میرچے یہاں میں نے آلو بار سے لیے تھی مارٹرز کھیرہ اور پیاز ہے ٹھیک ہے کٹوری لیے لیے اس میں سب سے پہلے ہم چھولے ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے پیاز کر لیے ہمیں اس طرح ہمانا ایڈ کر دیں گے прибارہ سے نفق conclusion اپنے اوپر ڈال دیا ہے نیمبو نیمبو کا رس ڈال دیا ہے اسی طریقے سے ہم ساری تیار کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ لوگ دو چار چھے جتنی آپ لوگ چاہیں بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ رمضان میں ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی ہے اسی طریقے سے ہم ساری تیار کر لیں گے میں نے چارٹ مسالہ پیٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کالی مرچے اگر ڈال دی کھانا چاہیں یا کچھ بھی سپائسیز جو ہیں آپ لوگ ڈال کے کھان سکتے ہیں میں نے یہاں پر گرین چٹنی ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے گرین چٹنی ایڈ کر دی ہے اور یہ میں نے اوپر سے نیمبو اس میں ایڈ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار ہو چکے ہیں تیار کیسے لگی رہے ایسی پی آپ کو کامنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ